بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں رمضان مبارک اپنی رخمتوں عزمتوں برگتوں مغفرتوں بخشوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ دروان دوان ہے رخمت اور مغفرت کا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور بخشش کا عشرہ آنے والا ہے خوش نصیب ہیں وہ دوست اخباب وہ مائے بہنے جنہ مالک نے پہلے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اب احتقاف کی سنت پر عمل کرنے کی جنہیں توفیق عطا فرمائے گے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہ مالک اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے جسے نماز کی توفیق مل جائے تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ اس بھری دنیا میں اس کے رب نے اس کے مالک نے اسے یاد کیا اسے پسند کیا اپنی برگاہ میں بلا لیا ورنہ ہزاروں لاکھوں دنیا آپ کے سامنے گھوم پھر رہی ہے ازانیں سبی کے کانوں میں سنائی دیتی ہیں مگر کسی کسی کے دل میں اترتی ہیں کوئی کوئی ازان پہ لب بیک کہتا ہے جسے مالک پسند فرماتے ہیں وہی اس کی برگاہ میں پہنچ کر سربہ سجود ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اس مالک کی مخبت ہے یہ ماہ مبارک جس میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں سارسو گناہ بڑا کر اجر دیا جاتا ہے فرمایا کہ لا اللہ کم تتکون تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جو اس لئے تمہیں یہ گیارہ مہینے بعد ایک مہینہ دیا جاتا ہے جس میں تم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگو خوب عبادت کر کے اپنا مقام بناو اگر بنی اسرائیل کے ہزاروں سال عبادت کرتے وہ ایک طرف مگر حمزان مبارک کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں عبادت کریں جا کر نوافل ادا کریں ترود شریف پڑھیں تلاوتِ قرآنہ میں جیر کریں پھر دیکھیں کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں اس رب تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت ہمیں بخشنے کے لئے تیار ہے مگر انسان کے پاس ہی وقت نہیں ہے کوشش کریں زندگی بڑی مختصر ہے کب اور کس وقت آڈھ راج وافسی کا پھر ہاتھ ملنے کی بجائے ابھی وقت ہے اپنا مقام بنا لیں مکان بنانے کے چکے میں تو زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر آپ اپنا مقام بنائیں جتنی بھی استغفار کرتے جائیں گے مالک کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا جائے گا مالک گناہوں کو معافی کرتے ہیں بخشی بھی فرماتے ہیں پھر ان گناہوں کو جب کوئی سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں پھر اپنے بندے کو کہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتے خود بھی نیکی کے رستے پر چلیں جو آپ کو پسندہ آتا جائیں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں پھیلانے کی کوشش کریں جو بھی بات اچھی لگے اسے دوسروں میں شیئر ضرور گیا کریں رمضان مبارک دوسرہ آشرہ اپنے احتتام تک پہنچنے والا ہے کوشش کریں اللہ کے معبوب کے سنت پر اگر وقت ہے تو عمل کرنے کے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال احتقاف فرماتے تھے آپ فرماتے تھے اگر میرے غلاموں کو پتا چل جائے کہ احتقاف کا کیا مقام اور مرتبہ ہے تو میرے غلام حسرت کریں کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا کوشش کریں ایک مہینہ جو رب تعالی نے ہمیں عطا کیا اللہ کے معبوب نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا اسے بڑا بدبخت کوئی نہیں تو اپنی کمزوریوں غفلتوں نافرمانیوں سے نکلیں جتنا اس مالکی طرف آپ قدم بڑھائیں گے مالکی رحمت آپ کی طرف آئے گی آپ ایک قدم چلیں گے وہ رحمت دوڑ کر آئے گی قدم اٹھانا آپ کا کام ہے منزل تک بچانا اس رب کا کام ہے مگر قدم کوئی اٹھائے توسے ہاتھ بڑھائے توسے اللہ سبحان و تعالی بارش فرما کر اپنی رحمت کی بنجر زمین کو بھی جب چاہتا ہے تو اس سے بھی پھول ہو گا کر اسے سرسد و شداب خوبصورتی سے نوازتا ہے اسی طرح جب آپ ندامت کے آنسو بخا کر ندامت کے جب آنسو آپ بخاتے ہیں تو یہ سیدھیں جا کر دل پر لگتے ہیں دل کے اوپر جو دھول ہوتی ہے گناہوں کی دلدل ہوتی ہے اسے دھول دیتے ہیں اس کے بعد جب آپ کسی ذکر کی محفر میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک الگ سا ضرور آئے گا جب گناہ دھولنا شروع ہوتی ہے رب کی رحمت آنا شروع ہوتی ہے انسان کا دل خود بہت نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ذرا سی کوئی دین کی بات سمجھ جائے گی اللہ کے معبوب کی ذات پر دروش پڑیں گے جب دل نرم ہو جائے گا خود بہت ہر چیز پر آپ کی آنکھ سے آنسو بینا شروع ہو جائیں گے جب وہ آنسو بہتے جائیں گے دل کی کھیتی اور نرم ہوتی جائے گی اور ترو تازہ ہوتی جائے گی تو کوشش کریں ابھی آپ کے پاس وقت ہے کتنے ہیں جنہیں آپ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کندوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ رب تعالیٰ کا نظامِ قدرت ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے مگر جائیں ایسے کہ یاد رکھا جائے کوئی دنیا سے گیا یہ نہ ہو کہ شکر ادا گیا جائے کہ دنیا سے چلا گیا اپنے اپنے ہلاک اچھے رکھیں کردار اچھا رکھیں اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کیلئے خود بھی نیکی کے راستے پر چلیں دوسروں کو بھی ریکی کے راستے کی دعوت دینے کی کوشش کیلئے اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا اور اپنے سفید پوش دوستوں کا رشتہ داروں کا عزیزوں کا خاص خیار رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ